سپا سالار جنرل قبر جاوید باجوا کا آرمی ایئر ڈیفنس سینٹر کراچی کا دورہ آرمی چیف نے چینی ساختہ جدید ترین ہائی ٹو میڈنگ ایئر ڈیفنس سسٹم کی شمولیت دیکھی انہوں نے کہا کہ ہائی ٹیک سسٹم کی شمولیت اُبھرتے خطرات کے ترازم میں پاکستان کے فضائی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دے گا پاک فضائیہ اور پاکستان آرمی ایئر ڈیفنس کے درمیان میں ساری رب ملکی فضائی دفاع کو ناقابل تسخیر بناتی ہے پاکچین سٹریٹیجک شراکت اور دفاع اشتراک خطے میں استحقام کا انصر ہے آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر پھول بھی چڑھائے زلہ علیہ بھر میں عشرہ رحمت اللہ علیہ وسلم جوش و فروش سے منانے کا سنسلہ جاری ہے سرکاریوں غیر سرکاری امارتوں چوکوں چراہوں دکانوں اور مکانوں کو سجا دیا گیا زلہ بھر میں آج آٹھ ربیو لول کے حوالے سے جلوسوں اور مجالس کا انعقاب کیا گیا جھنڈیوں پرچموں بیجز برکی کمکموں اور دیگر چیزوں کی خریداری کے لیے اسٹالز پر نوجوانوں اور بچوں کا رشد جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے فرزندان اسلام کی تیاریاں دیدنی سرکاری سطح پر بھی ملاد النبی کے سنسلے جاری حکومت نے عوام پر پھر پیٹول بنک گرانے کی تیاریاں کر لی سول اکتوبر سے پیٹول کی قیمت میں پانچ رپے نبے پیسے فی لیٹر اور ڈیزن کی قیمت میں پونے دس رپے فی لیٹر اضافہ کیا چاہے گا کوگرانے پیٹول مصنوال کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پیٹولیم ڈیویجن کو بھیج دی حتمی فیصلہ وزیر آزم کی مشاورت سے ہوگا تھانا کروڑ لالیسن میں پولیس کی کاربائی منشیات پروش گرفتار ملزم سے ایک کلو چار سو گرام چرس برامت ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا مزید تحقیقات جاری ہیں حکومت کو مہگائی کا احساس ہے مہگائی کٹول کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں آلوی منڈی میں چیزوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا پاکستان میں ابھی خطے میں پیٹول کی قیمت سب سے کم ہے ہم لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے کہ مہگائی کی وجہات کیا ہیں وزیر آزم عمران خان کی پارلیوانی پانٹی کے اجلاس میں ارکان اسمبلی کے ساتھ گفتگو لیہ کے تھانا کروڑ آلیسن کی حدود میں انچارش پرانس جینڈر کرائیم سب انسپیکٹر سائمہ بطول کی کاروائی کبہ خانہ سے ایک مر اور دو خواتین گرفتار مقدمہ درج ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا گیا وزیر آزم کی زیر صدارت پارلیوانی پانٹی کے اجلاس کی اندروری کہانی بھی سامنے آگئی اجلاس کا داران وزیر آزم نے موجودہ صورتحال پر پارلیوانی پانٹی کو اعتباد میں لیا انہوں نے کہا کہ حکومت اور فوج میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں اسکری قیادت کے ساتھ میرے سے زیادہ بہتر تعلقات کسی کے نہیں ڈی جی آئی سائی کے معاملے پر کوئی کشیدگی نہیں ایک پروسیجرل معاملہ تھا جس پر کیاس آرائیاں زیادہ ہو گئی چوک آزم نے صفائی کی افتر صورتحال نے شہریوں کا جینہ دو بھر کر دیا جگہ جگہ موجود کچھرے کے ڈھیر اور سیوریچ کا گندہ پانی بیماریاں پھیلانے لگا مینسپل کمیٹی خوابے خرگوچ کے مزے لینے میں مصروف سب سے زیادہ صحت افضام کام نیشنل فارسٹ پارک گنگی کی سب سے بڑی اماجگاہ بن گیا تھانا کوٹ سلطان کی حدود میں پولیس کی تین مختلف کاروائیاں ناجائز اسلحہ رکھنے والے سمیت ایک کٹیگری کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری ملزن گرفتار حوالات میں بند دو ملزمان کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کے مقدمات دلج محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقبیر خان کی خدمات کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش قرارداد وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کی محسن پاکستان اور ایٹمی سائنسدان مرہوم ڈاکٹر عبدالقبیر خان کو خراجی عقیدت پیش کرنے کی مشترکہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ملک میں موزی وبا کرونا کی چونتی لہر کے وار جاری کرونا وارث سے مزید ستائیس افراد جاب حق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو اٹھائیس ہو گئی انسی اوسی کے مضابق بزیشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران ایک ہزار چیاسی نئے کیس ریپورٹ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسید کی تعداد بارہ لاکھ باسٹھ ہزار سانسو اکنٹر ہو گئی ملک بھر میں کرونا کے مضابق کیسز کی چرہ دو اشاریہ ایک ایک فیصد رہی رحمت اللہ علیہ وسلم اٹھارٹی کے ذریعے ناجوان نسل کو مسلمانوں کی تاریخ اور اسلامی انقلاب کے پہلوں سے رشناس کرایا جائے گا بارہ ربیو لول کی تقریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تقریب ہوگی رحمت اللہ علیہ وسلم اٹھارٹی کے ذریعے پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اگاہی دی جائے گی وزیراعظم عمران خان چیئرمن بیران بھوٹو زرداری کی ہمشیرہ آسوا بھوٹو زرداری کی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقضیر خان کی ریاشگاہ پر جا کر اہل خانہ سے اظہار تازیت آسوا بھوٹو زرداری نے ڈاکٹر عبدالقضیر خان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار ہندردی بھی کیا حکومت کا عوام کو بجلی کا چھٹکا قیمت میں ایک بار پھر اضافہ وفاقی کابینہ نے بجلی مہگی کرنے کی منظوری دے دی بجلی کی قیمت میں ایک روپے اٹھ سٹھ پیسے اضافہ کر دیا گیا قیمتوں کا اطلاع فوری کرنے کے احکامات جاری اسلام آباد میں ڈینگی بے کابو مزید ایک سو سے زائد کیسز اور ایک ہلاکت بھی ریپورٹ ڈسٹک ہیلت آفیسر ڈاکٹر زہین زیا کی بریفنگ متاثرہ شخص پیمز ہسپتال میں داخل تھا ملک بھر میں گول تاریخ کی بلند ترین سطح پر پانچ گیا سونے کی فیتولہ قیمت میں پندرہ سو روپے اضافہ قیمت فروخت ایک لاکھ اٹھارہ ہزار روپے ہو گئی سرافہ اسوسییشن کے مطابق گولڈ کی قیمت خرید سترہ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی چاندی چودہ سو اصیر روپے فیتولہ میں فروخت ہونے لگی تھانا فتح پور پولیس کی کاربائی عرصہ دراسے منشیات کی فروخت میں ملوث ملزم خالد حسین گرفتار منشیات فروش سے ایک کلو سے زائد چرس برامت ملزم پر مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا بسید تحقیقات چاری لیہ کی تحصیل کروڑا لیسر میں جاری معروف صوفی بزرگ حضرت فاجہ غلام حسن سیوا کا سالانہ عرص اپنے اقتطام کو پہنچا عرص مبارک پر مبنی سکالر حضرت احمد علی سلطان کے علاوہ دیگر علمائی کرام نے بھی تکارید کی عرص میں ملک بھر سے لاکھوں مریدین عقیدت مندوں علمائی کرام مشاہد اور اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی دیہی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر وزیرعالہ پنجاب صدار عثمان بزدار کا پیغام کہا دیہی خواتین ملک کا بڑا سرمایہ معاشرے کی ترقی میں ان کا قلیدی کردار ہے ان کی حالت ازار میں بہتری حکومت کی ذمہ داری دیہی خواتین دیہی معیشت کے لیے ریڑ کی ہرڈی کی حیثیت رکھتی ہیں دیہی معیشت کی ترقی میں خواتین کا قردار قابل ستائش حکومت دیہی خواتین کی ترقی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہے کرونا کابو میں آیا تو ڈینگی کی آفریت نے سر ٹھالیا لاہور میں مریضوں کی تعداد 3800 تک پہنچ گئی آنے والے دنوں میں صورتحال مزید سنگین ہونے کے خدشات لاہور کے تیرہ بڑے ہسپتالوں میں سے سات ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے مختص بستر بھر گئے پشاور میں ڈینگی کیسز کی تعداد بتدریش بڑھنے لگی مزیشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران ڈینگی کے مزید دو سو ساٹھ نیک کیسز رپورٹ صوبہ میں مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تیرہ سو تینٹالیس ہو گئی پشاور میں مجموعی طور پر ڈینگی سے انتقال کر جانے والوں کی تعداد چار ہو گئی ہسپتالوں میں مجموعی طور پر ڈینگی کے دو سو سیتیس مریض سیرے علاج مہنگائی کا ایک اور توفان آنے کو تیار آئی ایم ایپ نے کرس پروگرام بہار کرنے کے لیے پاکستان کے سامنے نئی شرط رکھتی سبسڈی دی گئی اشیاء پر سترہ فیصد سیلز ٹیکس لگانے کی ہدایات موبائل فونز پر بھی سترہ فیصد سیل ٹیکس لگنے کا امکان پنجاب کونسل آف دی آرٹس ڈیرہ غازی خان کے زیر اعتما محفل سماہ کا اینکار محفل سماہ میں وزیر آپ پاشی پنجاب سردار محمد موسیل لگاری کی خصوصی شرکت ایپٹی کمیشنر زیشان جاوید ایڈیشنر ٹیپٹی کمیشنر کیسر عباسرین اسیسٹن کمیشنر نبیل احمد نیمن بھی محفل سماہ میں موجود تھے مدعی کا شاملے تفتیش ہونے اور گواہی دینے سے انکار مدعی کا کہنا ہے کہ وہ کسی سے جھگڑا نہیں چاہتے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے دوسرے طرف رکن پنجاب اسمبلی ممتاز چانگ کیس میں مدعی بننے کو تیار پریس کانفرنس کرتے ہوئے ممتاز چانگ کا کہنا تھا مقتولین کے برساز شریف لوگ ہیں مدعی نہیں بننا چاہتے وہ مدعی بننے کو تیار ہیں میری عدالت اور پولیس کو سیکیورٹی کے لیے دی گئی درخواست اندھر گینگ کے پاس پہنچ گئی گینگ نے مجھے وہی درخواست کے دستاویز بما دھمکی بھیجے ہیں اسلام علیکم وائس ٹوڑے سے میں ہوں میمونہ رفیق اور میں ہوں حسن راؤگ ہینڈلائنز آپ نے جانی اگروں کی تفسیر ایک چھوٹی سی بریگ کے بعد حکومت کا عوام کو بجلی کا جھٹکا قیمت میں ایک بار پھر اضافہ وفاقی کابینہ نے بجلی مہگی کرنے کی منظوری دے دی بجلی کی قیمت میں ایک روپے اٹھ سٹھ پیسے اضافہ کر دیا گیا قیمتوں کا اطلاق فوری کرنے کے احکامات جاری بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی سمری وزارت اتوانائی کی جانب سے بھیجوائی گئی تھی حکومت نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی سمری وزارت اتوانائی کی جانب سے بھیجوائی گئی تھی پیٹرول کی قیمت بھی بڑھنے کا امکان کل سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اگرہ نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ردو بدل کی سمری پیٹرولیم ڈویجن کو بھیج دی ہے خبر شامل کرتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے کہ اسلام آباد میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور موزی وائرس نے مزید ایک شخص کی جان لے لی ڈیسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر زیم زیان نے بتایا کہ ڈینگی سے مزید ایک شہرین تقال کر گیا ہے متاثرہ شخص پیمز ہسپتال میں داخل تھا گولڈ کے حوالے سے آپ کو خبر دے دے چلیں کہ ملک بھر میں گولڈ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سرافہ ایسوسیشن کے مطابق سونے کی قیمت میں ایک روز میں پندرہ سو روپے مزید اضافہ ہوا اضافے کے بعد سونے کی قیمت فروغ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پر پہنچ گئی گولڈ کی قیمت خرید ایک لاکھ ستنہ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی چاندی کی قیمت میں بھی دس روپے اضافہ چاندی چودہ سوہسی روپے فی تولہ ہو گئی سرافہ ایسوسیشن کے مطابق گزشتہ دو روز میں سونے کی قدر میں دو بار تین ہزار روپے کا اضافہ ہوا ایک اور خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ لیا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ تھانہ فتح پور پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے عرصہ دراسے منشیات کے دھندے میں ملوث منشیات فروش خالد حسین کو گرفتار کر کے ایک کلو سے زائد چرس برامت کر لی پولیس ترجمان کے مطابق منشیات فروش خالد حسین سے چرس برامت کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا ملزم کو حوالات میں بند کر دیا گیا جس سے مزید تحقیقات چاری ہیں پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ منشیات کے ناسور کے خاتمے کے لیے لیا پولیس ترجیحی بنیادوں پر کاروائیاں کر رہی ہے لیا کی تحصیل کروڑ علی صن میں معروف صوفی بزرگ حضرت خاجہ غلام حسن سواکہ سالانہ عرص اختتام پذیر ہو گیا عرص مبارک میں ملک بھر سے لاکھوں مریدین، عقیدت مندوں، علماء اکرام اور مشایخ سمیت اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی عرص میں محافل ملاد، ناد خانی کا خصوصی انعقاد کیا گیا عرص مبارک میں علماء اکرام نے دینی حوالے سے تقاریر کی اور بزرگ ہستی کی سوانے حیات پر بھی روشنی ڈالی عرص مبارک کے موقع پر دور دراز سے آنے والے مریدین اور عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا خصوصی انتظام کیا گیا عرص مبارک میں زلائی پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے عرص مبارک پر مختلف قسم کے کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز بھی سجائے گئے وزیریالہ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ دہی خواتین ملک کا بڑا سرمایہ ہے معاشرے کی ترقی میں ان کا قلیدی کردار ہے ان کی حالت ازار میں بہتری حکومت کی ذمہ داری ہے وزیریالہ پنجاب عثمان بزدار نے دہی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ معاشرے کی ترقیہ خوشالی میں دہی خواتین کا قلیدی کردار ہے پنجاب میں دہی خواتین کھیتی باڑی دستکاری لائف سٹاک اور دیگر کاموں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں دہی خواتین دہی معیشت کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ دہی معیشت کی ترقی میں خواتین کا قردار قابل ستائش ہے دہی خواتین نہایتی مہنتی ہیں اور حکومت دہی خواتین کی ترقیہ اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہے دہی خواتین کی حالت ازار میں بہتری کے لیے اقدامات ہماری ذمہ داری ہے آج ہمیں بحیثیت قوم معاشرے کی تعمیر و ترقی میں دہی خواتین کے مصبت کردار کا اعتراف کرنا ہے ہمیں اس بات کا عیادہ کرنا ہے کہ دہی خواتین کو ان کے حقوق کی فراہمی کے لیے مزید موثر اقدامات کریں گے خبر شامل کرتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے کہ لاہور میں انستاد ڈینگی موہم پر مناسب توجہ نہ دیا جانا ستم ڈھانے لگا ماہرین نے آنے والے دنوں میں صورتحال کے مزید سرگین ہونے کے خدشات ظاہر کر دیے کرونا کی طرف سے قدر سکھ کا سانس نصیب ہوا ہے تو ڈینگی کی افریت نے سر اٹھا لیا رما سیزن کے دوران پنجاب میں ڈینگی کے تقریباً پانچ ہزار مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں جن میں سے لگ بھگ تین ہزار آٹھ سو مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے یہ آزاد و شمار لاہور میں ڈینگی کی صورتحال کو با خوبی ظاہر کر رہے ہیں کہ لاہور کے تیرہ بڑے ہسپتالوں میں سے سات ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے مختص بستر بھر چکے ہیں اسی طرح ذر میں یہ بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ متعلقہ اداروں کی طرف سے انصداد دینگی مہم کو کسی حد تک نظر انداز کیا گیا عالی حکام نے تردید کر دی ہے جہاں ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی راؤں قاسم کی سربراہی میں بارہ ربیل اول کے حوالے سے انجمن تاجران اور شہریوں سے انتظامات سے متعلق میٹنگ کا انعقاد کیا گیا میٹنگ میں جشن عید ملاز النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوش اور عقیدت کے ساتھ منانے کی تیار پر تبادلے قیام کیا گیا مزید جانتے ہیں بیورو چیف آمیر الویسی جی آمیر ٹاؤن کمیٹی فتح پر راؤ قاسم صاحب سے یہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ٹاؤن کمیٹ اپنا جشن عید ملاز النبی کے حوالے سے جلوسوں کے رستے اور باقی انتظامات کے حوالے سے یہ کیا کہیں گے ان سے مزید جانتے ہیں ڈیفرنٹ روٹس ہیں جن کو جو ہمارے ایک جگہ پہ کٹھے ہوں گے تو اس فصلے میں ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ جو آپ لوگ کے روٹس ہیں ان کو انشاءاللہ ہم لوگ ہر لحاظ سے کلیر کریں گے صفائی کا انتظام جو ہے وہ ایک شاندار طریقے سے کیا جائے گا تاکہ کسی قسم کی آپ لوگ کو پرابلم نہ ہو اس کے علاوہ جہاں پر ان کا مرکزی جلوس جس کی گیادرنگ ہوگی وہاں پر پورے پندال کو چیئرز وغیرہ اور اس کے علاوہ شامیانے پانی کا انتظام سٹیج کا یہ سارا ہم لوگوں کے ذمہ ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم لوگ بہتر سے بہتر انداز میں ان کو پروائیڈ کریں گے روکاسم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم جشن عید ملاز النبی کے حوالے سے تمام تار انتظامات اور تمام تار تعاون کی یقین دھانی کرواتے ہیں بلکہ ہم جو ہے اس جشن عید ملاز النبی کے موقع پر جہاں تک ہو سکا ہم جو ہے اس کو اپنا جلوسوں کو اور جو ہے گلیوں بزاروں کو سجائیں گے بھی اور کوشش کریں گے مزید جو ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم کوشش کریں گے تو ہمارے ساتھ اس وقت انجمن تاجران کے جنرل سیکرٹی موجود ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے دیکھتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ فتح پور شہر کو جو ہے جشن عید ملاز النبی کس طرح سے یہ اس دفعہ بنائیں گے کیونکہ پہلی دفعہ انجمن تاجران جو ہے فتح پور کے ان کے جو ہے بارہ ربیل اول کے حوالے سے جو پہلی دفعہ جو ہے ان کا آیا ہے ان کے ٹنڈور میں تو یہ ان سے جانتے ہیں یہ بارہ ربیل اول کے حوالے سے کیا کریں گے ان کی کیا انتظامات ہوں گے جی ربیل اول کے حوالے سے ہم نے روٹ پلین اور صفائی کے حوالے سے انہیں ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں روٹ اور صفائی کے بہتر انتظامات انہوں نے ہمیں باور کروایا ہے کہ انشاءاللہ پہلے سالوں کی بنسبت اس سال پہلے سے اچھے انتظامات کیے جائیں گے تو یہاں پر جی انجمن تار جنرل سیکٹریر میاں زہیر احمد بابر نے یہ کہا کہ ہم جو ہے پچھلے سالوں کی بنسبت اس سال انشاءاللہ بھرپور تعاون بھی کریں گے اور خوبصورت طریقے سے آج جشن عید ملاز النبی جو ہے منائیں گے اور انتظامیاں کے ساتھ بھرپور تعاون ہوگا تاجران کی جانب سے اور تاجران جو ہے گلیاں بزار سجانے اور خوبصورتی کے لیے بہترین اقدامات میں ٹون کمیٹی انتظامیاں اور انجمن تاجران کا ساتھ دیں گے جی آپ نے بہت شکریہ آپ کا تفسیرات سے اگاہ کرنے کا بدلتے موسم کے پیشے نظر سکین کی بیواریوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اس موسم میں کون کون سی بیواریاں ہیں اور ان کا کیا علاج ہے مسیح جانتے ہیں اپنے نمائندے رانہ شہروں ساجت سے کیونکہ سکین سپیشلسٹ ڈاکڑر نور اکبر شاہ بخاری کے ساتھ موجود ہیں جی شہروں کیا تفسیرات ہیں ہاں جی بلکل پاکستان میں بدلتے ہوئے موسم کے پیشے نظر جہاں پر دوسری بیواریاں پھیل رہی ہیں ہمارا سکین کی بہت ساری بیواریاں پھیل رہی ہیں جس میں الرجی اور بھی بہت ساری بیواریاں ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نور اکبر سکین سپیشلسٹ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں جی صرف بتائیے گا کہ سکین کی کون سی بیواریاں جویں اس وقت پاکستان میں پھیل رہی ہیں اور کیا کہنے چاہیں گے اس حوالے سے میں آپ کو یہ سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں سکین کے جو ایشوز ہیں آج کل کے موسم میں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اس کی دو سے تین ریجنز ہیں ایک تو موسم کی جو تبدیلی ہے اس کی وجہ سے فنگس ایکزیما اور اس طرح کی جو اور سکین کے ڈیزیزیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری فوڈ کی یوں سمیدے کھانے کا ایک سٹرینڈ بنا ہوئے فوڈ ٹرینڈز ہیں اس کی وجہ سے بھی سکین کے کافی پرابلم ہیں جن میں خاص کر جو ہم لوگ باہر سے سپائسی کھانے کھاتے ہیں بازاری کھانے کھاتے ہیں یا ہوتلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان ایڈوکویٹ غیر مناسب قسم کی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے چہرے کے اوپر کیل محاصب بن سکتے ہیں اس سے جلد کی الرجی ہو سکتی ہے اس سے بھی اور بہت سے بیماریاں ہو سکتی ہیں جی بلکل بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ لاکھ ہو سکتی ہیں جس میں لوگوں کو خصوصی طور پر یہ کرنا چاہیے کہ وہ میاری کریمیں خریدیں اور کسی بھی جلد کے انفیکشن کے صورت میں سکین کے جو ڈاکٹر سے مشورہ کریں جی شیروز آپ کا بہت بہت شکریہ وزیراعلا پنجاب کی ہدایات پر سپورٹس کلینڈر دوہزار اکیس جاری کر دیا گیا ہے لیا میں بھی اسی ماہ حاکی میجس کا انقاد کیا جائے گا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا شہروز ساجد سے جو ڈسٹرک سپورٹس آفیسر امتیاز بھٹی کے ہمراہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی شہروز کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ہاں جی بلکل وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر سپورٹس کا کلینڈر جاری کر دیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ڈسٹرک سپورٹ آفیسر امتیاز بھٹی صاحب موجود ہیں آئیے مزید ان سے جانتے ہیں جی سر بتائیے گا کہ اس مہینے میں جو سپورٹس کا کیا شیڈول ہے جی بلکل اس وقت ایک کلینڈر جاری کیا گیا ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پر جاری کیا گیا ہے اور ہم پورا سال انشاءاللہ سپورٹس کے مختلف ایونٹس مختلف مہینوں میں کراتے رہیں گے کھیلوں کی پرموشن کے لیے اور اس وقت اکتوبر کے مہینے میں اکیس تاریخ سے ہم ہاکی شروع کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم بوائز کی ہاکی انشاءاللہ یہ کریں گے ایک تحصیل ٹورمیٹ ہوگا اور اس کے بعد پچیس تاریخ سے ہم گرلز کا ایونٹ شروع کریں گے تو اس طرح یہ ہماری جو سپورٹس کی پرموشن ہے بوائز میں اور گرلز میں یہ یقصان طور پر پرموٹ ہوگی اور اس میں سب سے اہم بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ ہاکی خاص طور پر جو بالکل زوال پذیر ہو چکی تھی اور یہ ہمارا نیشنل گیم ہے ہاکی تو اس کو انشاءاللہ دوبارہ سے پرموٹ کیا جا رہا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ انٹرنیشنل پریئرز کو اپنی کوچنگ کے لیے لئیہ میں دعوت دیں اور اب تک جو میں نے کوشش کی ہے تو رشید صاحب ہمارے انٹرنیشنل پریئر ہیں وہ انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں نیکسٹ منت میں کوچنگ کیمپ کے لیے ہاں جی بلکل ہاکی کو اس وقت جا ہے پریزیرائی دے جا رہی ہے لئیہ میں شہروز آپ کا بہت بہت شکریہ خبر ہے لئیہ سے جہاں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں عروض پر پہنچ گئیں گلی کوچوں گھروں اور دکانوں کو سجانے کا عمل جاری جگہ جگہ سبس پرچموں بیجز اور دیگر اشیاں کے سٹال سج گئے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے آمیر علی آوان سے جی بلکل ملک بھر کی طرح لئیہ میں بھی جشن عید ملاد النبی کی تیاریاں عروض پر ہیں جہاں پہ لوگ اپنے گلی کوچوں گھروں اور دکانوں کو سجا رہے ہیں وہیں پہ جشن عید ملاد النبی کی مناسبت کے سمان کے سٹال بھی سجائے جا چکے ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ لوگ سٹال کی طرف کس جوش و جذبہ سے روح کر رہے ہیں الحمدللہ لئیہ میں بھی بارہ اپیل جوش و خروش سمنایا جا رہا ہے لوگ جو ہیں گلیاں مالے سجا رہے ہیں الحمدللہ جنیاں لے رہے ہیں بیجز لے رہے ہیں الحمدللہ اور اچھے طریقے سے خوب جوش و خروش ہمارا سٹال بھی الحمدللہ عزا و جللہ لئیہ میں یہ بارہ اپیل کی خوشی کے حوالے سے لگا ہوا ہے فاتے قریب جو ہیں زیادہ زیادہ لوگ الحمدللہ خریداری کر رہے ہیں جنیاں ہمارے پاس بیجز ہیں الحمدللہ لڑیاں بھی ہیں لوگ جو ہیں الحمدللہ اچھے طریقے سے خریداری کر رہے ہیں الحمدللہ اپنی گلیاں محلے کوٹھیاں وغیرہ اور دگانیں وغیرہ بھی سجا رہے ہیں الحمدلللہ جی ان کا کہنا تھا کہ جشن عید ملاد نبی کی تیاریاں روح پہ ہیں لوگ سٹال کا روح کر رہے ہیں بڑے جوش و جذبہ سے وہ اپنے گلی گوچوں کو سجا رہے ہیں جی جی آمیر آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 سپہ سالار جنرل کمر جاوید بھائیوہ کا آرمی ائر ڈیفنس سینٹر کراچی کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے چینی ساختہ جدید ترین ہائی ٹو میڈیم ائر ڈیفنس سسٹم کی شمولیت دیکھی آرمی ائر ڈیفنس کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود زمان خان نے سٹریٹیجک ویپن سسٹم پر بریفنگ دی اس موقع پر چین کے سینر حکام بھی موجود تھے آئی ایس پی آر کے مطابق سسٹم کی شمولیت سے ملک کی فضائے سرحدی ائر ڈیفنس نظام مزید مربوط ہو جائے گا نظام میں جہاز کروز میزائل اور سو کلومیٹر حد نگاہ سے آگے بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوانے وطن کے دفاع کے لیے ائر ڈیفنس کی صلاحیتوں پر بھی روشنی ڈالی ان کا کہنا تھا کہ ہائیو ٹیک نظام کی شمولیت سے اُبھرتے خطرات کے تناظر میں پاکستان کا ائر ڈیفنس ناقابل تسخیر بن چکا ہے پاک فضائے اور پاکستان آرمی ائر ڈیفنس مثالی تعاون سے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بن چکا پاکستان اور چین کے درمیان سٹریٹیجک شراکتداری اور دفاعی تعاون سے خطے میں استحقام آئے گا زلہ لیہ بھر میں اشرہ شان رحمت اللہ علیہ وسلم چوش و خروش سے منانے کا سلسلات چاری سرکاری ہو گیا سرکاری مارتوں چوکوں چہراؤں دکانوں اور مکانوں کو سجا دیا گیا لیہ کے مختلف شہروں میں آج آٹھ ربیو لول کے حوالے سے جلوسوں اور محافل ملات کا انعقاد کیا گیا جھنڈیوں پرچموں بیجز برکی کمکموں اور دیگے چیزوں کی خریدالی کے لیے سٹالز پر نوجوانوں اور بچوں کا رش جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانے کے لیے فرزندان اسلام کی تیاریاں دیدنی سرکاری سطح پر بھی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے جاری ہیں چوک آزم کور سلطان سٹی لیا فتح پور اور چوبارہ میں جلوسوں اور محافل ملاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے جلوسوں میں فضا درود و سلام سے موتر رہتی ہے محافل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نظرانے بھیجے جاتے ہیں ظلائی انتظامیہ کی طرف سے بھی محافل اور دیگر تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ آقا دو جہاں ستاجدار کائنات محسن انسانیت کی جشن ولادت کو جوشو عقیدت کے ساتھ منایا جائے گا جلوسوں اور محافل کے موقع پر پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے پولیس ترجمان کے مطابق امت کی طرف سے ایک مربع پھر پیٹرولیم اسنوات مہنگی کیے جانے کا امکان اوگرہ کی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری ارسال کر دی گئی ہے اوگرہ کی پیٹرولیم اسنوات دس روپے فی لیٹر مہنگی کرنے کی سفارش کی گئی ہے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے نوے پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز زیرے غور ہے ہائی سویڈ ڈیزل دس روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز ہے قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وزیر آزم عمران خان کریں گے نئی قیمتوں کا اطلاق وزارت خزانہ کے نوٹیفکیشن کے بعد ہوگا پیٹرولیم لیوی اور سیل ٹیکس کم کر کے عوام کو ریلیف فرام کیا جا سکتا ہے اس سے پندرہ روز قبل تیس سپتمبر کو پاکستان تحریک انصاف کی وفا کی حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمت میں 8.82 روپے تک اضافہ کیا تھا جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 127 روپے 30 پیسے ہو گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا مٹی کے دیل کی قیمت میں 7 روپے 2 پیسے بڑھا دی گئی تھی جس کے بعد نئی قیمت 99 روپے 31 پیسے ہو گئی تھی تھانا کروڑا لیسن پولیس کی کاروائی غلام باکر نامی منشیات فروش گرفتار پولیس ترجمان کے مطابق اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر حسن سلطان نے کاروائی کرتے ہوئے ملزم سے موقع پر 1 کلو 400 گرام چرس برامت کر لی پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم غلام باکر عرصہ دراز منشیات کے دھندہ میں ملابستہ جس کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا مزید تحقیقات چاری ہیں خبر شامل کرتے ہیں یہاں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیرست دارت پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پالٹی کا اجلاس اجلاس کے دوران وزیراعظم عمران خان نے نئے جی ڈی آئی ایس سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو کی وزیراعظم عمران خان نے ارکان اسمبلی کو حلقوں میں زیادہ وقت گزارنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی منصوبے ایم این ایس کی مشاورت سے شروع کریں گے صحت کارڈ اور احساس راشن کارڈ بھی ارکان اسمبلی کے مشاورت سے دیں گے اجلاس کے دوران مہنگائی کے معاملے پر بھی گفتگو کی گئی ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو مہنگائی کا احساس ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں آلوی بندی میں چیزوں کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے پاکستان میں اب بھی قطعے میں پیٹرول کی قیمت سب سے کم ہے ہم لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے کہ مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں لیا کے تھانا کروڑ آلیسن کے وارڈ نمبر ایک میں پولیس کی کاروائی قبا خانہ سے ایک مرد اور دو خواتین گرفتار مقدمہ درج ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا گیا پولیس ترجمان کے مطابق انچارج ٹرانس چنڈر کرائم سب انسپیکٹر سائمہ بطول نے کاروائی کرتے ہوئے قبا خانہ چلاتے ہوئے ایک مرد اور دو خواتین کو حراست میں لیا ہے جن کو مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا خبر ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی اس دارت میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمان پارٹی کے اجلاس کا انقاد اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی اجلاس کے دوران وزیراعظم نے موجودہ صورتحال پر پارلیمان پارٹی کو اعتماد میں لیا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت اور فوج میں بہتر تعلقات کسی کے نہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر کوئی کشیدگی نہیں انہوں نے کہا کہ ایک پروسیجرل معاملہ تھا جس پر قیاس ارائیاں زیادہ ہو گئیں میرے اور فوجی قیادت کے درمیان جو تعلقات ہیں اس سے بہتر کوئی تعلقات نہیں ہو سکتے عمران خان کا کہنا تھا کہ تیکنیکی خامی تھی جو دور ہو گئی یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیناتی کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں حکومت چاہتی تھی افغان صورتحال کے تناظر میں ڈی جی آئی ایس آئی کام جاری رکھتے آرمی چیف نے بتایا کہ آرمی ایک میں اس بات کی مزید کنجائش نہیں ہمیں اپنے منشور پر عمل درامت کرنے پر توجہ دینی چاہیے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں افغانستان کے معاملے پر بھی گفتگو رکن قومی اسمبلی شیر علی ارباب کا آلہ سطح پارلیمانی وفد افغانستان بھیجنے کا مطالبہ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کی پہلی کوشش ہے کہ افغانستان میں انسانی بہران پیدا نہ ہو افغانستان کے استحقام ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا اجلاس کے دوران ہندو ارکان اسمبلی نے مذہب کی جبری تبدیلی سے متعلق بل مسترد ہونے کا شکوا کیا لال چند نے کہا کہ مذہب کی جبری تبدیلی کو روکنے کے لیے قانون سازی کی اشد ضرورت ہے اس پر وزیراعظم نے کہا کہ ہماری حکومت نے اقلیتوں کے حقوق کے لیے سب سے زیادہ اقدامات کیے ہیں مذہب کی جبری تبدیلی کے خلاف بل میں کچھ مسائل ہیں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے میں خود یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہوں لیہ کے نواہی شہر چوکازم میں میونسپل کمیٹی کی ناکس کارکرب کی شہریہ کوئی لیے وبالے جان بن گئی نیشنل فارسٹ پارک میں آنے والی عوام صحت مند ہونے کی بجائے ارد گرد موجود کچھرے کے ڈھیر کی وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہونے لگی پارک میں آوارہ کتوں کا گھومنا بھی معمول بن گیا دوسری طرف اندرون نے شہر بھی گندگی کے ڈھیر اور ناکس سیوریس کے باعث ابلتے گھٹروں کے باعث شہری دور عذاب سے دو چار وارڈ نمبر ایک تین چار چھے گیارہ سب سے زیادہ متاثر خواتین بچوں بزرگوں کا گلیوں سے گزرنا بھی محال شہریوں کا ڈپٹی کمیشنر لیہ اسفرزیا سے نوٹس لینے کا مطالبہ لیہ کے نواہی تھانا کور سلطان میں پولیس کی مختلف کاروائیاں غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے دو ملزمان گرفتار ناجائز اسلحہ اور پسٹل بھی برامت مقدمات درج ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا گیا جبکہ تھانا کور سلطان پولیس کی ہی ایک اور کاروائی میں قتل کے مقدمہ میں ملوث اجتہاری خاند اقبال بھی دھر لیا گیا ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا گیا مزید تحقیقات جاری ہیں قومی اسمبلی میں محسن پاکستان اور ایٹمی سائنسدان مرہوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراجی عقیدت پیش کرنے کی مشترکہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی قومی اسمبلی اجلاس کے دوران محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے قرارداد پیش کی گئی یہ قرارداد وزیر مملکت محمد علی خان نے پیش کی قرارداد کے مطن میں کہا گیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان تھے قومی اسمبلی کا ایوان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سلام پیش کرتا ہے یہ ایوان سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان اور عالم اسلام کے دفاع کو مضبوط کیا یہ ایوان ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو سرکاری نصاب میں چامل کرنے کی سفارش کرتا ہے یہ ایوان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے آلے خانہ سے اظہار تازیت کرتا ہے قرارداد کے مطابق ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات قومی نقصان ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نامسائد حالات میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا علی محمد خان نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان محسن پاکستان تھے قائد آزم نے ملک بنا کر دیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں ریڑ کی ہڈی کا کردار ادا کیا کرونا وائرس سے ستائیس افراد جانبہ ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو اٹھائیس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ملک بھر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شراط دو اشاریہ ایک ایک فیصد رہی انسی اوسی کے مطابق گجشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران ایک ہزار چیاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ سینتیس ہزار تین سو سولہ سندھ میں چار لاکھ چونسٹھ ہزار سات سو چیالیس خیبہ پرختون خواہ میں ایک لاکھ چیتر ہزار پوائنسو ایک بلوچستان میں تین تیس ہزار ایک سو ساڑ گلگت بلوچستان میں دس ہزار تین سو تریسٹھ اسلامباد میں ایک لاکھ چہ ہزار تین سو ستاون جبکہ آزاد کشبیر میں چونتیس ہزار تین سو اسی کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ اٹھانوے ہزار پانچ سو نینانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ترپن ہزار پانچ سو نوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک گیارہ لاکھ چرانوے ہزار پانچ سو نوے مریض سہت جاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار ایک سو اکتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں ستائیس افراد جام وحق ہوئے جس کے بعد وارث سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار دو سو اٹھائیس ہو گئی پنجاب میں بارہ ہزار آٹھ سو اکیس سیند میں سات ہزار پانچ سو بیس خیبر پختون خواہ میں پانچ ہزار چھہ سو تیہتر اسلام آباد میں نو سو چھتیس بلوجستان میں تین سو باون گلکت بلدستان میں سات سو چالیس اور ازاد کشمیر میں ایک سو چیاسی مریض جان سے ہاتھ دو ویٹھے آپ کو ایک اور خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بارہ ربیو لول کی تقریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تقریب ہوگی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کے ذریعے پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اگاہی دی جائے گی وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی پر پیش رفت اور بارہ ربیو لول کی تیاریوں پر جائزہ اجلاس ہوا اجلاس میں وفاقی وزراء فواد احمد چوہدری پیر نور الحق قادری سب سے بڑی تقریب کی تیاریوں کے حوالے سے اگاہ کیا گیا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم سکولرشپ کے حوالے سے بتایا گیا کہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم طلبہ و طلبات کو نیڈ بیس اور میرٹ بیس پر دیا جائے گا سکولرشپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور سیرت پر تحقیق کرنے والے طلبہ اور طلبات کے لئے مختص کیا گیا ہے حضیر عظم عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ رحمت اللہ علمین اتھارٹی کے ذریعے نوجوان نسل کو مسلمانوں کی تاریخ اور اسلام انقلاب کے پہلوں سے روشناس کرایا جائے گا بارہ ربیو لول کی تقریب پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تقریب ہوگی رحمت اللہ علمین اتھارٹی کے ذریعے پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کی آگاہی دی جائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاون پھوٹو زرداری کی ہمشیرہ آسفہ بھوٹو زرداری نے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رہائش کا جا کر اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا سابق صدر آسف علی زرداری کی صاحبزادی آسفہ بھوٹو زرداری اسلام آباد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رہائش گاہ پہنچیں سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور پارٹی کے دیگر اہنواہ بھی ہمراہ تھے آسفہ بھوٹو زرداری نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اہل خانہ سے اظہار تازیت اور ہمدردی کا اظہار کیا یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے موسیقی حکومت کا عوام کو بجلی کا جھٹکا قیمت میں ایک بار پھر اضافہ وفاقی کابینہ نے بجلی مہگی کرنے کی منظوری دے دی بجلی کی قیمت میں ایک روپے اٹھ سٹھ پیسے اضافہ کر دیا گیا قیمتوں کا اطلاق فوری کرنے کے احکامات جاری بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی سمری وزارت اتوانائی کی جانب سے بھیجوائی گئی تھی حکومت نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی سمری وزارت تمنائی کی جانب سے بھیجوائی گئی تھی پیٹرول کی قیمت بھی بڑھنے کا امکان کل سے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بھی اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اگرہ نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ردو بدل کی سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو بھیج دی ہے خبر شامل کرتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے کہ اسلام آباد میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور موزی وائرس نے مزید ایک شخص کی جان لے لی ڈیسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر زیمزیا نے بتایا کہ ڈینگی سے مزید ایک شہرین تقال کر گیا ہے متاثرہ شخص پیمز ہسپتال میں داخل تھا گولڈ کے حوالے سے آپ کو خبر دے دے چلیں کہ ملک بھر میں گولڈ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اسرافہ ایسوسیشن کے مطابق سونے کی قیمت میں ایک روز میں پندرہ سو روپے مزید اضافہ ہوا اضافے کے بعد سونے کی قیمت فروغ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پر پہنچ گئی گولڈ کی قیمت خرید ایک لاکھ ستنہ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی چاندی کی قیمت میں بھی دس روپے اضافہ چاندی چودہ سو ایسوسی روپے فی تولہ ہو گئی اسرافہ ایسوسیشن کے مطابق گزشتہ دو روز میں سونے کی قدر میں دو بار تین ہزار روپے کا اضافہ ہوا ایک اور خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ لیا پولیس کا منشات فروشوں کے خلاف گھیرہ تنگ تھانا فتح پور پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے عرصہ دراسے منشات کے دھندے میں ملوث منشات فروش خالد حسین کو گرفتار کر کے ایک کلو سے زائد چرس برامت کر لی پولیس ترجمان کے مطابق منشات فروش خالد حسین سے چرس برامت کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا ملزم کو حوالات میں بند کر دیا گیا جس سے مزید تحقیقات چاری ہیں پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ منشات کے ناسور کے خاتمے کے لیے لیا پولیس ترجیحی بنیادوں پر کاروائیاں کر رہی ہے لیا کی تحصیل کروڑ علی سن میں معروف صوفی بزرگ حضرت خاجہ غلام حسن سواق کا سالانہ عرص اختتام پذیر ہو گیا عرص مبارک میں ملک بھر سے لاکھوں مریدین عقیدت مندوں علماء اکرام اور مشایخ سمیت اہل علاقہ نے بھرپور شرکت کی عرص میں محافل ملاد ناد خانکہ خصوصی انعقاد کیا گیا عرص مبارک میں علماء اکرام نے دینی حوالے سے تقاریر کی اور بزرگ ہستی کی سوانے حیات پر بھی روشنی ڈالی عرص مبارک کے موقع پر دور دراز سے آنے والے مریدین اور عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا خصوصی انتظام کیا گیا عرص مبارک میں ظلائی پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے عرص مبارک پر مختلف قسم کے کھانے پینے کی اشیاں کے سٹالز بھی سجائے گئے وزیریالہ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ دہی خواتین ملک کا بڑا سرمایہ ہے معاشرے کی ترقی میں ان کا قلیدی کردار ہے ان کی حالت ازار میں بہتری حکومت کی ذمہ داری ہے وزیریالہ پنجاب عثمان بزدار نے دہی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ معاشرے کی ترقیہ خوشالی میں دہی خواتین کا قلیدی کردار ہے پنجاب میں دہی خواتین کھیتی باڑی، دستکاری، لائف سٹاک اور دیگر کاموں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں دہی خواتین دہی معیشت کے لئے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ دہی معیشت کی ترقی میں خواتین کا قردار قابل ستائش ہے دہی خواتین نہایتی مہنتی ہیں اور حکومت دہی خواتین کی ترقی اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لئے سرگرم عمل ہے دہی خواتین کی حالت ازار میں بہتری کے لئے اقدامات ہماری ذمہ داری ہے آج ہمیں بحیثیت قوم معاشرے کی تعمیر و ترقی میں دہی خواتین کے مصبت کردار کا اعتراف کرنا ہے ہمیں اس بات کا عیادہ کرنا ہے کہ دہی خواتین کو ان کے حقوق کی فراہمی کے لئے مزید موثر اقدامات کریں گے خبر شامل کرتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے کہ لاہور میں انستاد ڈینگی موہم پر مناسب توجہ نہ دیا جانا ستم ڈھانے لگا ماہرین نے آنے والے دنوں میں صورتحال کے مزید سنگین ہونے کے خدشات ظاہر کر دیے کرونا کی طرف سے قدر سوک کا سانس نصیب ہوا ہے تو ڈینگی کی افریت نے سر اٹھا لیا رما سیزن کے دوران پنجاب میں ڈینگی کے تقریباً پانچ ہزار مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں جن میں سے لگ بھگ تین ہزار آٹھ سو مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے یہ آزاد و شمار لاہور میں ڈینگی کی صورتحال کو با خوبی ظاہر کر رہے ہیں کہ لاہور کے تیرہ بڑے ہسپتالوں میں سے سات ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے مختص بستر بھر چکے ہیں اسی طرح ذر میں یہ بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ متعلقہ اداروں کی طرف سے انصداد دینگی مہم کو کسی حد تک نظر انداز کیا گیا عالی حکام نے تردید کر دی ہے گورنمنٹ بوائیز کالیڈ کورٹ سلطان میں بد انتظامی کی شکایات پر حکام نے نوڈس لے لیا ڈریکٹر کالیڈ سلطان کے جائزے کے لیے خود کورٹ سلطان پہنچے معاملہ کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کر دی ریپورٹ کر رہے ہیں کورٹ سلطان سے خضر عباس بھٹی گورنمنٹ بوائیز کالیڈ کورٹ سلطان میں بد انتظامی کی شکایات سامنے آنے پر معاملہ کے جائزے کے لیے ڈریکٹر کالیڈز دیرہ جبین ڈکٹر فیاض امز نے کالیڈ کا دورہ کیا کالیڈ کینٹین سائیکل اسٹینڈ کے ٹھیکوں میں ہم ویانہ گھپلوں اپنوں پر نوازشاد جونئر لیکچرار کی بطور ویس پرنسپل ناظرمزدگی دو لیکچراروں کے مابین ہاتھ اپائی پرائیویٹ ٹیچر کی تیناتی کالیڈری میں طالبات کے ساتھ پرائیویٹ نوجوان کی شرکت جیسے معاملات کی شکایات سامنے آئی تھی ڈریکٹر کالیڈز نے فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی قائم کرنے کا حکم جاری کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا تو اس پریشان کن صورتحال کو جانچنے کے لیے اور حالات کو سازگار بنانے کے لیے آج میرے لیے ضروری تھا کہ میں اس کالیڈ کے ویزٹ کروں لہٰذا میں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر ملتوی کر کے یہاں پر آیا ہوں تاکہ معاملات کو خود دیکھوں اور سمجھوں اور سمجھاؤں میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے ان مسائل کو اپنے اخبارات کے ذریعے اور چینلز کے ذریعے ہم تک پہنچایا تو اس سلسلے میں میں آر ریڈی کافی کام کر چکا ہوں میں نے تین انکوائری آفیسرز مختلف ایشیوز کو ریزولف کرنے کے لیے اور صحیح صورتحال جانچنے کے لیے مقرل کر دی ہیں جن میں سے ایک انکوائری آفیسر تو آج میرے ساتھ آئے ہیں یہ پرنسپل ہیں گارمنٹ گریجویٹ کالیج کو ٹدو کے مہار محمد یونس صاحب بڑے ہی غیر جانب دار اور دیانت دار انکوائری آفیسر ہیں دو اور انکوائری آفیسر ہیں پروفیسر محمد رفیق صاحب جو پرنسپل ہیں گارمنٹ کالیج مظفرگار کے کچھ ایشیوز ان کے ذمہ ہیں وہ آج عید ملاد نبی کے فنکشن کے سلسلے میں کالیج میں مصروف تھے وہ بھی ایک دو دنوں تک آ کر یہاں پر انکوائری کریں گے تیسرے ایک ڈاپٹر امجد فاروق صاحب ہیں وہ بھی بڑے سینئر پروفیسر ہیں اور مظفرگار کے ذمہ سے تعلق ہیں ان کے ذمہ بھی کچھ ایشیوز لگائے ہیں تو انشاءاللہ یہ چند دنوں میں تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور تمام معاملات میرٹ بھر ہوں گے انشاءاللہ خبر ہے مہنگائی کی حوالے سے حکومت کا غریب عوام پر مہنگائی کے بند گرانے کا سلسلہ جاری یوٹیلٹی سٹورز پر گھی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ گھی کی قیمت چالیس روپے سے ایک سو نو روپے تک فی کلو بڑھا دی گئی اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری شہروں نے یوٹیلٹی سٹورز پر گھی کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا یوٹیلٹی سٹورز پر مختلف برانٹس کے گھی کی قیمتوں میں چالیس سے ایک سو نو روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری اطلاق فوری ہوگا یوٹیلٹی سٹورز پر ڈالڈا گھی کا دس لٹر گین ایک سو نو روپے مہنگا قیمت دو ہزار پانچ سو روپے سے بڑھ کر پانچ لٹر پلانٹا کوکنگ آئل کی قیمت میں چار سو تریسٹھ روپے کا اضافہ کر دیا گیا پانچ لٹر کوکنگ آئل تیرہ سو بتیس روپے سے بڑھ کر سترہ سو پچانو روپے پر پہنچ گیا منپسند کوکنگ آئل کی قیمتوں میں چار سو پینسٹھ روپے تک کا اضافہ قیمت بارہ سو بینٹالیس روپے سے بڑھ کر سترہ سو دس روپے ہو گئی میزان گھید کے دس لٹر کی قیمت میں چار سو پچانو روپے کا اضافہ قیمت دو ہزار آٹھ سو پچانو روپے سے بڑھ کر تین ہزار این سو ساٹھ روپے مقرر خبر شامل کرتے ہیں کہ چیئرمین نادرہ تارک ملک کا کہنا ہے کہ نادرہ کی پالیسی میں بڑی تبدیلی کر دی گئی ہے چیئرمین نادرہ تارک ملک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سو دنوں میں جنڈر گیپ چودہ سے دس فیصد پر آ گیا ہے انہوں نے کہا عورتوں کی ریجسٹریشن کے لئے نادرہ میں خواتین پر مبنی اسپیشل ڈیپارٹمنٹ سیل بنا دیا گیا ہے اسپیشل ڈیپارٹمنٹ خواتین کی ریجسٹریشن کی پالیسی مرتب کرے گی تمام خواتین کو کارڈ بنوانا چاہیے انہوں نے کہا کہ جاکو آباد میں پانچ ہزار خواتین کو نادرہ کے ساتھ ریجسٹریشن پر سوشل برگر خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہم اقلیتی برادی کو ترجیح بنیادہ پر ریجسٹریشن کر رہی ہیں نادرہ میں کسی قسم کی کرپشن برداشت نہیں کریں گے تارک ملک نے کہا کہ دو سو باسٹھ ملازمین چار شیٹ ہو چکے ہیں ایک سو سال ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا بچوں کو بھی نادرہ کے ساتھ ریجسٹریشن کروائیں انہوں نے کہا اگر بیس سال کی عمر کے بعد بچوں کی ریجسٹریشن کروائیں گے تو مختلف پہلوں سے تحقیق کی جائے گی چیئرمین نادرہ تارک ملک نے کہا کہ سینٹرز پر معذور افراد کے لئے انتظامات کریں گے پہلا شناختی کارٹ فری دیا جاتا ہے اگر کوئی فیس وصول کرے تو نادرہ میں شکایات درج کروائیں کے پی کے کے ہر تحصیل میں نادرہ سینٹر موجود ہے حبر ہے لیا سے جہاں میکمہ سوشل ویلفیر اینڈ بیت المال لیا کے زیر احتمام عالمی یوم تحفوظ سفیل چھڑی بنا گیا اس سلسلہ میں ایک تقریب سوشل ویلفیر کمپلیکس میں منقض کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی چیئرمنٹ ڈسٹرک بیغر مارکمیٹی خالد مسعود تھے تقریب میں بینائے سے محروم تیس سے زائد شرکا نے خصوصی طور پر شرکت کی ڈپٹی ڈائریکٹر ملک مشتاق حسین نے شرکا کو خوش آمدید کہا سیمینار کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا مدسر سلیم اور محمد شہزاد نے حدیعنات پیش کیا محمد رفیق محمد اشرف اتیہ نعیم اور محمد اسلم سہو نے سفید چھڑی کے عالمی دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا تقریب کے اختتام پر بسارت سے محروم افراد میں سفید چھڑی کیش پرائز اور مٹھائی تقسیم کی گئی خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے جہاں گل سینٹر آف ایکسیلنس ڈیرہ غازی خان میں شان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا پرنسپل شوان آفرین اساسہ طالبات اور خواتین نے خصوصی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائی عقیدت پیش کی پرنسپل گل سینٹر آف ایکسیلنس ڈیرہ غازی خان شوان آفرین اساسہ طالبات اور خواتین نے سیرت کانفرنس سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھتے اپنی بیٹی کو دیکھے تو کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھا کر انہیں بٹھاتے خاتم النبی کی آمد سے ظلم اور جہالت کا دور ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لئے رحمت بن کر آئے خبر شامل کرتے ہیں کرونا کے حوالے سے کہ پنجاب میں کرونا کے وار جاری پنجاب بھر میں موزی وبا کا زور کم ہونے لگا سیکٹری ہیلس کیئر کے مطابق صوبے میں جان لیوہ وبا کے مزید دو سو چوراسی نئے کیسز سامنے آ گئے لاہور ملتان فیصل آباد شیخ پورا رحیم جار خان میں کیسز کی تعداد زیادہ رہی لیہ میں بھی کرونا کے دو کیس رپورٹ ہوئے کجشتہ چوبیس گھنٹوں میں پنجاب بھر میں کرونا وائرس کے دو سو چوراسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے فیصل آباد میں آٹھ کجرہ والا میں نو کجرہ دو لاہور ایک سو چپن منڈی بہاو دن چار میاں والی تین بلتان اکیس مزفرگڑ چار رحیم جار خان میں آٹھ اور شیخ پورا میں پانچ کیسز رپورٹ ہوئے خبر ہے کہ وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیرست دارت پنجاب ہاؤز اسلام آباد میں آلہ سطح کا اجلاس پنجاب کی شہرہوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے منصوبوں کا جائزہ نیشنل ہائیوے آتھارٹی کے حکام نے مرکزی شہرہوں کی تعمیر و مرمت کے بارے میں ریپورٹ پیش کی اجلاس میں بلکسر میاں والی مزفرگڑ چار سو پندرہ کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ بلکسر تا میاں والی ایک سو انتیس کلومیٹر طویل اور میاں والی تا مزفرگڑ دو سو چھاسی کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر و بحالی اور توسیع کے منصوبوں پر بریپنگ وزیراعالہ پنجاب سردار اسمان بزار نے کہا کہ میاں والی مزفرگڑ روڈ کی تعمیر اور توسیع سے عوام کو عام طرف میں آسان ہی ہوگی انہوں نے کہا کہ پنجاب میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے منصوبوں کی بروقت تکمیل جقینی بنائی جائے گی سوبے بھر کی سڑکوں اور مرکزی شہرہوں کی بتدریج تعمیر و مرمت اور توسیع کی جا رہی ہے اجلاس میں نیشنل ہائیوے اتھارٹی کے چیئرمین پی اینڈی بورڈ سیکٹری سی اینڈ ڈبلیو اور متلقہ حکام کے بھی شرکت افسوس ناقابر شامل کرتے ہیں لیا کے نوائی شہر چوک آزم میں ایم ایم روڈ پر چکر نمبر 349 ٹیڈوی کے قریب حادثہ موٹر سائیکل پھنسلنے سے بہن چاہ بھاگ بائی شدید زخمی ہو گیا ریسکی نے بیت اور زخمی کو تحسیر ہسپتال منتقل کر دیا پولیس کے مطابق حادثہ کے شکار افراد کی شناق محمد اشفاق اور حسینہ بی بی کے نام سے ہوئی ہے جن کا تعلق نواہی چک نمبر 310 ٹیڈی اے سے ہے خاتون کی لاش کو قانونی کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا زخمی کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے خبر ہے ڈینگی کے حوالے سے کہ ڈینگی کے وار جاری محکمہ صحت کے مطابق کے پی کے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 266 نئے کیسز رپورٹ ہوئے صوبے بھر میں مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1343 ہو گئی پشاور میں مجموعی طور پر ڈینگی سے انتقال کر جانے والوں کی تعداد چار ہو گئی جبکہ اسپطالوں میں مجموعی طور پر ڈینگی کے 237 مریض زیر علاج ہیں محکمہ صحت کا کہنا تھا کہ پشاور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 102 افراد میں ڈینگی وارس کی تصدیق مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1043 ہو گئی ہریپور میں 7 مردان میں 52 اور نوشیرہ میں 2 افراد دو افراد میں ڈینگی وارس کی تصدیق ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک اور خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ آئی ایم ایف نے کرس پروگرام بحال کرنے کے لیے پاکستان کے سامنے نئی شرط رکھ دی شرط کے تحت حکومت نے جن اشیاء پر ٹیکس چھوٹ دے رکھی ہے ان پر بھی 17 فیصد سیلز ٹیکس لگانا ہوگا آئی ایم ایف کی نئی شرط کے تحت موبائل فونز پر بھی سیلز ٹیکس کی شرح 17 فیصد تک کیے جانے کا امکان آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پر حکومت نے 330 ارب روپے کا سیلز ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تیاری کر لی سیلز ٹیکس پر یہ چھوٹ ختم کرنے کے لیے صدارتی آرڈینس لایا جائے گا دوسری جانب واشنگٹن میں وفاقی وزیر خزانہ شوقت ترین نے امریکی تینک ٹیک میں گفتگو کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ چھٹی قسط جلد مل جائے گی شوقت ترین کا کہنا تھا کہ اب تک آئی ایم ایف کے ساتھ تیکنیکی میٹنگ مکمل ہو چکی ہیں پنجاب کانسل آف دی آرٹس ڈیرہ غازی خان کے زیر احتمام محفل سما کا انقاد محفل سما میں وزیر اعپاشی پنجاب سردار محمد محسن لگاری کی خصوصی شرکت ڈپٹی کمیشنر زیشان جاوید ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کیسر آباس رند اسسسٹنٹ کمیشنر نبیل احمد میمن بھی محفل سما میں موجود تھے پنجاب کانسل آف دی آرٹس ڈیرہ غازی خان کے زیر احتمام شان رحمت اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں منقضہ محفل سما کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعپاشی پنجاب سردار محسن خان لگاری نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور الفت ہمارے ایمان و یقین کا اہم حصہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ زبان کے ساتھ آمال ہیں ان کی صیرت طیبہ پر عمل ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے صبائی وزیر سردار محمد محسن لگاری نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے وفاقی اور صبائی حکومتیں اس ماہ مقدس ربیول اول کے پہلے اشراکوش رحمت اللہ علیہ وسلم کے طور پر منا رہی ہیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور تعلیمات سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا بہترین طریقہ ان پر درود و سلام بھیجنا ہے اسے زندگی کا لازمی حصہ بنایا جائے اس عمل سے ہمارا ان سے تعلق و رشتہ مضبوط ہوگا اور ہمیں ان کی معرفت و شفاعت حاصل ہوگی رحیم یار خان میں نو افراد کے قتل کے مدعی نے شامل تفتیش اور گواہی دینے سے انکار کر دیا پانچ روز قبل قتل کیے گئے نو افراد کے قتل کا مقدمہ مقتولین کے بھائی کی جانب سے درج کروائے گئے کیس نے نیا رخ اختیار کر لیا رحیم یار خان میں پیٹرول پمپ پر نو افراد کے قتل کی ویڈیو منظر عام پر آگئی مقدمے کے مدعی نے شامل تفتیش ہونے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ کسی سے جھگڑا نہیں چاہتے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ مدعی کے انکار پر قانونی پیچدگی کا جائزہ لے رہے ہیں ملزمان کو مقتولین پر مخبری کا شک تھا اس لیے انہوں نے بدلہ لینے کے لیے قتل کیا رکن پنجاب اسمبلی ممتاز چانگ مدعی بننے کو تیار مدعی کے شامل تفتیش ہونے سے انکار کے بعد رکن پنجاب اسمبلی ممتاز چانگ کیس میں مدعی بننے کو تیار ہو گئے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ممتاز چانگ کا کہنا تھا کہ مقتولین کے ایورسہ شریف لوگ ہیں وہ مدعی بننے کو تیار ہیں انہوں نے کہا کہ میری عدالت اور پولیس کو سکیورٹی کے لیے دی گئی درخواست اندھر گھینگ کے پاس پہنچ گئی گینگ نے مجھے وہی درخواست کے دستاویز بما دھم کی بھیجے ہیں وائز ٹوڈے سے فیل وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ وائز ٹوڈے ڈاٹ ٹی وی موسیقی موسیقی